موسیقی 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 شاگ، شاگ، نجھ کرو نکھیں، نکھیں کننا، 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 اگرشتکری اگر انگر، انگر میرا بهم تجگیرا موسیقی 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 ایک دفعہ آپ نے ایک ایک کمٹ کیا ایک دفعہ آپ نے ایک جن کیا اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی دوسری دفعہ آپ سوچتے ہیں چلو ایک بار اور ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوسری بار تیسری بار جتنی دفعہ آپ ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اتنا ہی آپ کو اس میں مزہ آنے لگتا ہے اور جیسے جیسے انسان کو مزہ آتا ہے انسان کے اندر سے احساس جرم ختم ہوتا جاتا ہے سیمی اور شاروخ موقع واردات سے ہی فرار ہو گئے تھے پولس نے اپنی پوری کوشش کی مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارے لیکن ان دونوں کا کہیں بھی سراغ نہیں مل سکا اس کے بعد گرفتار ملجمان واجد اور شہباز سے جب تفتیش کی گئی تو انہوں نے بتایا بتاتا ہوں ساں بساتا ہوں تو نے کیا نام بتایا اپنا بازی سکھے کے ساتھ اب سے ان کے ساتھ سر میں تو پنجاب کو رہنے والا ہوں مجھے شاروخ نے پون کر کے بلایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو پنجاب میں بھی واردات ہو ممولا بسنا ہے نہیں صاحب مجھے شاروخ نے پون کر کے بلایا تھا کاروبار کرنے کے لئے اور اب تو پنجاب سے کارچی ڈاکی ڈال لے کے نہیں صاحب مجھے معلوم نہیں تھا میں سمجھا تھا کہ شارو کوئی کاروبار شروع کرنے والا ہے بخواس کرتا ہے ساڑا سی سی بتاتا ہوں اپنے پنجاب پیٹرس لکھوا بیٹا پتا چل جائے گا تو وہاں کیا کرتا تھا اسے لے جاؤ اور وہ دوسرے کو لے آپ ساہ تھوڑ دے چلو ساہ تھوڑ دے بیٹھو عرام صاحب تیرے نام شاہ باز ہے جی جی صاحب داکیا مارتا ہے اور بھی کام کرتا ہے صاحب ڈاکیا مارنے کے بعد دوسرے کام کرنے کی زہود چاہے ان کو ساپ گارمنٹس کمپنی میں کام کرتا ہوں اور یہاں کورنگی ڈھائی نمبر پر لیتا ہوں سیمی کو کب سے جانتا ہے ساپ شاروخ نے بلوایا تھا وہ اس دن دانسر ہے تو دیکھ اب میں اس کو کیسے ڈانس کراتا ہوں پورا کورنگی اس کو دیکھے گا تمہارا سرگنہ کون ہے سیمی غزل ساپ سیمی غزل اسلا کان سے لیا تھا اسلے کا سارا اس ساپ کتاب شاروخ کیا تھا وہ ہی ہمیں فراہم کرتا تھا اور شاہدہ پرمین کیا کام کرتی ہے ساپ وہ سیمی کی بہن ہے صحیح بتا رہا ہوں ساپ وہ سیمی کی بہن ہے وہ ہمارے ساتھ پارداد پر جاتی تھی اور اس کا کام سے ہی وطنا تھا کہ وہ دروازہ کھلواتی تھی اس کے بعد ہم لوگ اندر چلے جاتے تھے اور یہ سیمی کیا کرتی تھی ساپ شاروخ کے ساتھ مل کر ہمیں ساری معلومات فراہم کرتی تھی اور باہر کی نگرانیں بھی کیا کرتی تھی گرفتار ملزم شہباز کے مطابق وہ ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا اور شاروخ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے وہ اس کے ہاتھ شامل ہوا اور شاروخ نے ہی اس کی سیمی سے ملاقات کروائی سیمی غزل ایک ماسٹر مائنڈ لڑکی تھی جو وارداد کے بارے میں تمام معلومات خود فراہم کیا کرتی تھی اسلا وغیرہ مہیا کرنے کا کام شاروخ کے حصے میں تھا اور ملزم شہباز نے یہ بھی بتایا کہ سکول کے مالک شاکر کے گھر میں ڈھکی تھی کی وارداد سے پہلے ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے تھے اور ساری پلاننگ سیمی نے ہی سمجھائی تھی اسلا شاروخ اور شہباز کے پاس رہے گا اور شایدہ تم دروازہ کھلواؤگی مگر بڑی ہوشیاری سے اندر جا کے واجد اور شایدہ مال سمیٹیں گے میں بہار تم لوگ کا انتظار کروں گی نگرانی کروں گی اور گاڑی میں ریڈی رہوں گی رائٹ لیکن گھر میں لوگ کتنے ہیں میری معلومات کے حساب سے گھر میں دو میاں بیگی اور دو بچے ہیں بس یہی ہے ہمارا کام کو اتنا مشکل نہیں ہے اگر تم لوگ کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہمیں کاروائی ڈالنے میں کوئی زیادہ پرولم نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے پر کل شام میں کام کر لیتے ہیں خطرہ تو نہیں ہے نا کیوں خطرہ ہوگا یار ہم ہے نا یار کل کے لیے پر دن کل کے لیے پر دن ملزمار نے مزید بتایا کہ پانچ مارچ دو اردار دس کو شاروں کے گاڑی لے کر آیا جس میں سوار ہو کر ہم اسکول کے مالک شاکر کے گھر کے جانب وارداد کے لیے روانہ ہو گئے تھے موسیقی 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 بس یہی روک دو وہ ہے گھر تم لوگ جاؤ جل سے جلد کام فتم کر کے آؤ جب تک میں تم لوگ کا یہ انتظار کرتی ہوں شاروک گاڑی کو موڑ لو تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو جلدی قویک قویک جلدی جلدی جلدی